السلام علیکم دوستو آج جو ہے وہ میں ایک ویڈیو گیم کلنے والا ہوں اور یہ گیم جو ہے وہ عید العظہ یعنی بقرہ عید کے عوالے سے ہے تو اب یہ شروع ہونے والے جی اس کا دیکھتے ہیں جی اب کیا کرنے ہم نے اس گیم میں تو اس میں کرنا یہ ہے ہم کو کہ یہ قربانی کے جانوار ہیں تو ان کو ٹرک میں لات کر ہم نے جو مویشی منڈی نہیں ہوتا بقرہ منڈی تو ادھر تک پہنچانا ہے مویشی منڈی تک تو بس ہم منڈی تقریباً پہنچ گئے ہیں جی یہ منڈی آ گیا قریب تو وہ سامنے جو ہے ادھر پارکنگ بنائے ہوئے ادھر ہم ان دونوں بیلوں کو اتاریں گے یہ بیل ہم نے لوڈ کیا ہوا تھا تو اب نیکسٹ مشن آتا جی بہت ہی زبردست گے میں وضیاد گے میں بہت ہی مجھے تو بہت ہی پسند آ رہا ہے تو اس دفعہ جو ہے ہم نے چار دمبے چار ادھر دمبے وہ بیر نہیں ہوتا بیر دمبا تو چار ادھر دمبے ہم لے کے جا رہے ہیں جی مویشی منڈی میں تو ٹرک جو ہے وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ چلانا ہے کیونکہ یہ روڈ جو ہے بہت ہی خطرناک روڈ ہے روڈ تو نہیں ہے ہر کچھا راستہ یہ روڈ تو اسے نہیں کہنا چاہیے یہ کچھا راستہ ہے سائیڈ پہ پہاڑ ہیں تو پہاڑوں سے پتر گرتے رہتے ہیں اس وجہ سے حکومت نے پکا روڈ بھی نہیں بنایا کیونکہ روڈ بنانے کا کوئی پائیرہ نہیں تھا وہ اوپر سے پتر گرتے رہتے ہیں جو روڈ ہوتا تو وہ پھر قرابی ہو جاتا تو خیر دی ہم منڈی میں پہنچنے والے ہیں کوئی دمبے جو ہیں ان کو ہم اتا رہیں گے عید والعظہ یعنی بقرہ عید جو ہے وہ آنے والا ہے تو اس وجہ سے لوگ دڑا دڑ جو ہے وہ ادھر آ رہے ہیں مویشی منڈی میں تو کوئی بقرہ خرید رہے ہیں کوئی دمبہ خرید رہے ہیں کوئی اونٹ خرید رہے ہیں اپنی اپنے پسند کے جانگر لوگ خرید رہے ہیں تو اس وجہ سے ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے تو کچھ لوگ بینسہ بھی جو ہے وہ بھی خریدتے ہیں اس وجہ سے اب ہم جو ہے نا ایک بینسہ کا آرڈر ہوئے جی صحیح تقلہ اور موٹا بینسہ ہے جی ٹھیک ہے اور ایک گائے ہے اور ایک جو ہے وہ بقرہ ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں چڑھائی آیا ہے ادھر میں نے آپ کو بتایا ہے نا یہ بہت خطرناک راستے ہیں ادھر پالی علاقہ ہے تو اگر آپ بھی ادھر کوئی قربانی کے لیے جانور لینے آئیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ ڈرائیونگ آپ نے بہت اتیاط سے کرنی ہے جی ٹھیک ہے کیونکہ بہت خطرناک راستہ ہے یہ کبھی چڑھائی آتی ہے کبھی اترائی آتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ بینسہ اور گائے اور بقرہ ہم لے کے جا رہے ہیں جی اس کو ابھی ہم منڈی میں پہنچائے گا تو کچھ لوگ جو ہے وہ بینسے کا گوشت ان کو بہت پسند ہوتا ہے تو وہ اس کا ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن زیادہ تر دنبے کا قربانی دیتا ہے مجھے خود بھی دنبے کا گوشت بہت پسند ہے ذاتی طور پر بکرے کا اور دنبے کا بینس کا گوشت جو ہے نا بینسی کا وہ مجھے اتنا پسند نہیں ہے اتنا لذیذ نہیں ہوتا بینس کا گوشت تو منڈی آ گیا جی تو وہ سامنے پارکنگ ہے ادھر ہم ان جنوروں کو اتاریں گے اور پھر نیکسٹ مشن دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آ رہا ہوگا تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں اپنی دوستوں کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو اس دفعہ ہم جو ہے وہ پہاڑی بکرا نہیں ہوتا وہ داڑی والا پہاڑی بکرا چھوٹے سائز کا اس کی ڈیمانڈ آیا ہے تو اس کا آڈر ہوئے میں تو آٹھ بکرے ہم لے کے جا رہے ہیں تو کوئی بہت ہی امیر آدمی ہے وہ منڈی میں پہنچا ہوئے اس نے ہم کو کال کیا ہے کہ آٹھ تکڑا تکڑا پاڑی بکرے لے کے آؤ تو وہ بہت ہی امیر آدمی ہے وہ آٹھ بکروں کی قربانی دے گا تو ہم آٹھ بکرہ لے کے جا رہے ہیں پاڑی بکرے بہت ہی زبردست گوشت ہوتا ہے ان کا مذہ کا گوشت ہوتا ہے لذیذ گوشت ہوتا ہے پاڑی بکروں کا تو یہ ہم پہنچ گئے اس کے ساتھ ہمارا مشن بھی ہو گیا کمپلیٹ گئے رہا گی کمپلیٹ ہو گیا موسیقی موسیقی